پیار کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونستائنوه ونستغفرو ونؤمنو بہی ونتبکلوالی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا من یادی اللہ فلا مزل لہو ومن یسللہ فلا حادی لہو ونشد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لا شریک لہو ولا وزین لہو ولا مشین لہو ولا مہین لہو وسل على سید الرسول وخاتم الانبیاء المبعوث الا کافت لنناس بشیرا ونزیرا وداعیاً الاللہ بیزنه وسراجاً منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید وفرحان الحمید فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرا بی ایدی سفرت کرام بارا وقال فی موزین آخر محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ احلم من امتی معابیہ رضی اللہ تعالی عن او کما قال علیہ السلام خیركم من تعلم القرآن وعلم او کما قال علیہ السلام وَالسَّلَامُ اَصْحَابِكَ النُّجُّهُمْ فَبِأَيِّهِ مُبْتَدَيْتُمْ اِحْتَدْيْتُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمامی حضرات ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاپ پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نہیں پڑھا ہم سب ایک مرتبہ پھر ان کی طرف سے پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میرے بزرگ نور الحسن قادری صاحب نے قرآن پاک کی عصبت پر چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر دی چونکہ میں کافی دیر سے آیا ہوا تھا اور بھی ایک یا دو خطابانے قرآن پاک کی عصبت پر بات کی ہے اگر آپ چاہیں تو میں قرآن پاک پر بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر آپ چاہیں تو میں جو عنوان آپ کے لیے آج بڑے خوبصورت انداز سے لے کر آیا ہوں اور آپ کو بہت زیادہ مزہ دینے والا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا نام معاویہ جو آ گیا میری زبان پر نام معاویہ جو آ گیا میری زبان پر جبرائیل مسکرانے لگے آسمان پر منکر کی کیا مجال ایسے نہیں ایسے نہیں جن کو سمجھ آئیے منکر کی کیا مجال کالے کی کیا مجال کافر کی کیا مجال میرے گھر تک آ سکے نام معاویہ لکوا دیا میرے اپنے وقال پر اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا ذابطہ آئین پاکستان ذابطہ شریعت محمدی اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا حقیقتوں کا دور ہے یہ تم اس حقیقت کو یاد رکھنا جہاں میں مشلے شمس و کمر میرے صحابہ کا نام ہوگا یہ ممکن آتے جہاں نہیں ہے گلوں سے خشبوں کو چین لینا یہ ممکن آتے جہاں نہیں ہے پولوں سے خشبوں کو چین لینا جہاں نقوفت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا اور آپ کے لیے ایک تحفہ خزان کی نطمِ غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے خزان کی نطمِ غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی صدمے دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے ذرا سی لقصیز میں توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے ذرا سی لقصیز میں توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے سو ایسے بیسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے کسی کو دینا یہ مجھ بنا کے وہ امچودائی کا پھول جائے پیرے سلمحے میں اپنے آنسوں شبا کے رکھنا کمال یہ ہے کسی کی را سے خدا کی قاتل اٹھا کے کانتے ہٹا کے پتھر پھر ایسے موقع میں اپنی نظریں چھکا کے رکھنا کمال یہ ہے اور خلاصہ کلام خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے جو جھنگوی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام براغران اسلام عزیزان ملت باپردہ سننے والی عزتدار مانگ بہن و ہٹیو آج پہلی مرتبہ آپ کے گاؤں دودو چک میں اپنے بڑے بھائی مختار احمد فروقی صاحب کی محبت اور ہمارا ایک دوست ہے جو کہیں مہمان ہے ان کی دعوت پر اور رانا حفیظ صاحب کی تائیر بھائی آسیم صاحب اور عبد الحمید نوانی صاحب ان رفاقہ کی عقیدت کی وجہ سے چند باتیں آپ حضرات کے گوشت گزار کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں مالک علم یزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے ہماری قسمت کیا نصیب فرمائی ہے کل اس وقت میں اسلام آباد میں عظمت قرآن کے حوالے سے بات کر رہا تھا آج اللہ نے اس وقت میں ناروال جلہ میں مقدر رکھ دیا کل اس وقت کہیں اور ہوں گے وقت کافی پیٹ چکا ہے مجھے اندازہ تھا کہ دس وجہ بھی کا نمبر آ جائے گا اس وجہ سے میں اپنے شہر کے کئی کام چھوڑ کے آپ کے بات حاضر ہو گیا بھار کیم مجھے پتا چلا کہ مختار صاحب جو ہیں آخری خطیب کو دو بجے وقت دیتے ہیں اور بڑی مربانی آج انہوں نے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے مجھے یہاں کھڑا کر دیا ہے عظمت قرآن جن کی بدولت ہمیں ملی انہی میں سے ایک مہتے ہوئے ستارے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو میرے کوئی گفتگو میں بات سمجھ آئے گی تو کیا کہیں گے سارے مل کر وہ پیچھے لنڈی کوتل والے تُس ہی نہیں بولنا ہو جارا پیچھے آلے بولنا نہ جارا ماشاءاللہ پیچھے تھا بستر لگ گئے ہوئے نہیں سارے بلندباز سے کہہ دیں سبحان اللہ ویسا نہ ہو جائے کہ میرے والد پشاور میں بیان کر رہے تھے تو ایک خان صاحب اٹھیں تھوڑی دیر کے بعد نعرہ لگائیں اب تقریر کرنے والی کی مجبوری ہوتی ہے جو اس کی طرف زیادہ متوجہ ہو تو اسے ایک بندے کی طرف دیکھ کر خطیب اپنی پوری تقریر کر دیتا ہے تو میرے والد نے اپنی پوری تقریر اسے ایک پتھان کی طرف دیکھ کر کر دی جب کھانے کے ٹیبل پر گئے تو کہنے لگے فرمائش کی کہ جدو تک وہ پتھان لب کے نہیں لیان دیتے میں روٹی نہیں کھانی دو تین گھنٹے ضائع کر کے اس کو لایا گیا میرے والد نے اسے اپنے ہاتھوں سے نوالہ کھلایا ایک دو تین چار کھانا کھلا کے پوچھا خان صاحب کچھ سمجھ بھی آیا ہے وہ آگے سے فرمانے لگے کہ مڑا سمجھ ومجھ کچھ نہیں آتا تھا تمہارا جوش لگتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا ویسا حساب نہ ہو جائے کیونکہ جس انوان پر میں لبکشائی کرنے لگاؤں اس انوان سے لوگ ڈرتے ہیں اس انوان کو بھیان نہیں کیا جاتا میں نے ایسے ایسے مولویوں کی سٹیجوں کو اور سیجوں کو دیکھا ہے جہاں پر نام معاوی آیا تو آگے سے مائک چھین لیا گیا میں نے ایسے ایسے سٹیجوں کو دیکھا ہے جہاں پر دستار فضیلت کا انوان تھا اور زیر صدارت چالیس گز لمبی پگ بہننے والا ایک ملنہ اور پادری بیٹھا تھا اس کے سامنے جب نام معاوی آیا اس نے یہ کہہ کر سٹیج چھوڑ دیا کہ اگر یہ نام لینا تھا تو میری صدارت کیوں رکھی گئی میں نے کہا میں نے ایسے سٹیجوں کو دیکھا ہے جہاں پر نام معاویہ لینے والوں کے ماتھیں پر سلوٹیں آگئیں میں زبان گبرا گئے کہ یہ کس نام کو لاکر کھڑا کر دیا لیکن ان مدوختوں کو پتا نہیں ہے یہ جو کلمہ ہمارے دنوں میں اترا ہے یہ صدقہ امیر معاویہ کا ہے یہ نماز روزہ حج زکاة جہاد تعلیمات اسلام طریقت اور شریعت کے حضور ہمیں بتائے گئے ہیں یہ امیر معاویہ کے صدقے بتائے گئے ہیں ہمیں جو دین سے محبت اور لگت حقیدت اور پیان الفت اور عشق ملا ہے یہ امیر معاویہ کے صدقے ملا ہے یہ جو داڑی کی سرنت سجی ہے یہ امیر معاویہ کے صدقے سجی ہے جو ہماری ماں و مہنوں کے سر کو تو بٹے سے ڈھام پا گیا ہے یہ امیر معاویہ کے صدقے سے ڈھام پا گیا ہے نمازوں کی سجدوں کی چپیہ کو ہم نے اپنے ماتے پر جو روشن کیا ہے یہ امیر معاویہ کے صدقے کیا ہے رب کعبہ کی قسم اگر کوئی پوپر پادری یہ کہے کہ مجھے نام معاویہ سے علرچی ہے میں یہ سننا نہیں چاہتا مجھے یہ گوارہ نہیں ہے مجھے یہ برداشت نہیں ہے تو سن لو یہ جنگوی کے دیوانوں کا اعلان لیں اگر کسی کی نسات چالیس گز لمبی تو کیا زمین کی پستیوں سے لے کر آسمان جنت تک اس کی لمبائی ہوگی اور اس کے دل میں سرہ برا پر بھی امیر شاہم حضرت امیر معاویہ کا میل ہوگا رب کعبہ کی قسم ایسے مولوی کی تستان کو اپنے پاؤں کی تھوکر سے اڑایا جائے گا اور امیر معاویہ کے نعرے بھی لگائے جائیں گے جنگے بھی لگائے جائیں گے بعد سمجھ میں آ رہی ہے میرے والد کہا کرتے تھے کہ بندہ قتل ہونے کے بعد ہی صرف مظلوم نہیں ہوتا بندہ ایکسیڈنٹ میں مر جانے سے صرف مظلوم نہیں ہوتا آج ایک بچے نے ٹک ٹاک دیکھ کر اپنے والدین کو منع کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا صرف وہ ہی مظلوم نہیں ہے کبھی کبھی محسن بھی مظلوم ہوا کرتا ہے کبھی کبھی پوری امت پر احسان کرنے والا بھی مظلوم ہوا کرتا ہے کسی نے کہا حسین مظلوم ہے تین دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا میں نے کہا میں نے مان لیا کسی نے کہا حضرت عثمان مظلوم ہیں جنہوں نے چالیس دن تک بھوک اور پیاس کو برداشت کیا میں نے کہا میں نے مان لیا ان کی مظلومیت تین دن یا چالیس دن کے بھوکے رہنے کی وجہ سے تھی لیکن میں قربان امیر معاویہ تیرے قدموں پر چالیس نہیں بلکہ چودہ سو سال سے تیرے ساتھ تاریخ ظلم کر رہی ہے تیرے نام پر مولوی کی زبان نہیں ہرتی ساکر تیرے نام پر بھونتا ہوا نظراتا ہے وائز تیرے نام لینا گوارا نہیں کرتا مبلک کی زبان پر تبھی تبلیغ نہیں ہوتی وائز تیرے نام کا واس نہیں دیتا خطیب تیرے نام کو اپنے خطاب میں شامل نہیں کرتا کیسا ظلم ہوا کہ علی اور معاویہ دو دو بھائی آپس میں کسی شریعہ مشریح مسئلے پر کسی بننے کے لیے نہیں کسی فصلوں کے پانی کی وجہ سے نہیں کسی لائسنس کے وجہ سے نہیں کسی عسلے کی وجہ سے نہیں کسی چتراہت کی وجہ سے نہیں کسی لمبرداری کی وجہ سے نہیں بلکہ شریعت کے مسئلے پر عثمان کے قساس کے مسئلے پر آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو بھی تو گھر میں لڑتا ہے میں بھی تو گھر میں لڑتا ہوں ہمارا بھائی آپس میں لڑے ہمیں پھر بھی صلاح کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جسے قرآن نے بھائی کہا ہو جسے نبی کے فرمان نے بھائی کہہ دیا ہو اگر وہ کسی شریعہ مسئلے میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو ہم نے وہ دو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کی وجہ سے امیر معاویہ کا نام لیلہ چھوڑ ریا ہم کیسے پھول گئے یہ وہ دو لڑائیاں تو یاد رہی وہ دو ہزار جنگیں کیوں نہیں آج جس نے محمد مصطفیٰ کے قلمے کو دنیا میں پہنچا چھوڑا جس امیر معاویہ نے پانچ ہزار چار سو علاقوں کو محمد کے دین کے لیے وقف کر چھوڑا جس امیر معاویہ نے تین ہزار شہ سو شہروں کے اندر محمد کے قلمے کو عام کر دیا جس امیر معاویہ نے کبرستے لے کر شام تک عراق سے لے کر گست دنیا تک افریقہ سے لے کر ہندوستان تک افغانستان سے لے کر اور امریکہ تک اسلام کا پہلا لیا تین کا پہنچا لیا قرآن کا پہنچا لیا سترہ سو پہلی بیڑے بنا کے چھوڑ دیئے وامیر معاویہ جو محمد سے بھی محمد کا محبت کرتا ہے محمد کی شریعت سے بھی محبت کرتا ہے محمد کے یرانے سے بھی محبت کرتا ہے محمد کے گھرانے سے بھی محبت کرتا ہے سنیوں کا یران ہے جب تک جسم میں شان رہے گی حمیر معاویہ کے نارے لگاتے نظر آئے گا مربع میل پر ہے کتنے کتنے پاکستان پونے تین لاکھ مربع میل پر ہے اور اتنا بڑا ہے کہ ہم کئی دنوں کی مصافت سے ایک طرف سے دوسری طرف جا سکتے ہیں لیکن امیر معاویہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہے جس نے چونسٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار مربع میل پر محمد کا جھنڈا لہرایا ہے اور ایڈون گپن لکھتا ہے کہ اگر امیر معاویہ کو دس سال اور مل جاتے صرف دس سال تو دنیا میں کوئی عیسائی نہ رہتا دنیا میں کوئی یہودی نہ رہتا دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہ ہوتا جو محمد کا کلمہ نہ پڑتا بلکہ پوری کائنات محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی مجھے کہا گیا علی اور معاویہ کے ساتھ لڑائی آپس میں تھی میں نے کہا آج انوان یہی ہے تم کہو گے نفرت ہے میں دکھاؤں گا محبت ہے تم کہو گے دوری ہے میں کہوں گا قربت ہے قرآن کہے گا محبت ہے تو کہے گا نفرت ہے میں قرآن کی مانوں گا تیری نہیں مانوں گا تاریخ بھی وہی تسلیم کی جائے گی جو تاریخ ہاتھ باند کر امیر معاویہ کے قطبہ میں نظر آئے گی علی کے قطبہ میں نظر آئے گی میں بات کا آغاز کر رہا ہوں میں نے ایک جگہ کہا کہ میرے پیغمبر کے تیرہ کاطب ہیں کتنے کتنے ذرا میں نیچے سے شروع کرتا ہوں مجھے کسی نے کہا حضرت امیر معاویہ فتح مکہ کے بعد آئے میں نے کہا انکار ہی نہیں ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ فتح مکہ سے پہلے کتنی جنگیں لڑی گئیں بدر قائم ہوئی اہد خندق خیبر طبوک یرموک موتا ذات و رکا ان ساری جنگوں کے وقت امیر معاویہ مسلمان نہیں تھے مسلمان وہ بولیں تو سیئی مسلمان ہونا تو یہ چاہیے تھا بدر میں سامنے کھڑا ہوتا اہد میں سامنے کھڑے ہوتے خندق خیبر طبوک یرموک میں مقابلے میں کھڑے ہوتے لیکن امیر معاویہ ایک جنگ میں بھی میرے محمد کے مقابل نہیں آئے ایک جنگ میں بھی مقابلہ نہیں کیا کسی کہنے والے نے کہا کیوں نہیں کیا مولانا نافر رحمت اللہ تعالی نے لکھ دیا کہ اسے اسلام سے تو بڑی دیر سے محبت تھی اسلام سے تو بڑی دیر سے محبت تھی کلمہ پڑھ لیا صرف دو سال گزرے کتنے ساتھ دیں گے کتنے میرے پیغمبر کا پرسنل سیکٹری بن گیا اور اس کی مثال دینے لگا میرے آقا مدینہ سے نکلے وضو کرنا بھول گئے وضو کرنا شہر سے باہر گئے چلتے چلتے پیچھے مڑے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے دیکھا کہ معاویہ پانی لیے کھڑا ہے پانی لے کر کھڑا ہے آقا نے پوچھے آؤ معاویہ میں تو تینوں آکھیں ہی نہیں میں نے تو آپ سے کہا ہی نہیں پانی چاہیے امیر معاویہ نے ارض کی یا رسول اللہ دو سال سے خادموں دو سال سے قدموں کا غلاموں مجھے پتہ ہے محمد کو کس چیز کی ضرورت ہے میرے اکابر نے لکھا کہ میرے محمد سارے زمانے کا مزاج سمجھتے تھے جو میرے محمد کا مزاج سمجھتے تھے وہ دو بندے تھے ایک کا نام ابو بکر صدیق تھا دوسرے کا نام معاویہ بی نبی صفیان تھا اور میرے نبی کے تیرہ کاتب ہیں کتنے جو لکھا کرتے تھے لکھا کرتے تھے اور تیرہ کاتبوں میں دو کاتب ایسے ہیں جنہوں نے جب کتابت شروع کی قرآن پاک کی جنہوں نے قرآن پاک ہمیں توفے کے طور پر دیا پوری ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ ان دو کاتبوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی گھر بار چھوڑ دیا رشتہ داری چھوڑ دی آپس میں میل ورت چھوڑ دیا رشتہ داروں کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا ان کی صبح بھی محمد شام بھی محمد دن بھی محمد رات بھی محمد اٹھنا بھی محمد سونا بھی محمد بچونا بھی محمد آنا بھی محمد جانا بھی محمد ایک کا نام زیر ہے اور دوسرے کا نام معاویہ بی نبی صفیان ہے اور ان تیرہ کاتبوں میں چھٹا نمبر امیر معاویہ کا کتنوں اب قرآن کا قاتب ہے اللہ کا قرآن کہتے ہیں نبی جو جو کہتا ہے وہ کہتا نہیں ہے کہلوایا جاتا ہے جو جو کرتا ہے وہ کرتا نہیں ہے کروایا جاتے ہیں اللہ کی طرف سے میں نے کہا جو امیر معاویہ کو کلم ملا ہوگا وہ نبی نے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے دیا گیا ہوگا تیرہ قاتب ہیں کتنے جب میں نے ایسا کہا تو ایک کالا اٹھا کالے کا پتہ ہے پتہ ہے نا اتھے تنی کوئی بیٹھا ہے ویسے بے ہی نہیں سکتا نام جو معاویہ دا آگیا نام جو معاویہ آگیا آگیا اب کہاں سے بیٹھے گا حضرت امیر معاویہ وہ بولیں تو سہی میں نے کہا کہ چھٹے قاتب ہیں وہ کہنے لگا جی نہیں مولوی صاحب تسی چھوٹ بول دیو میں کہا تو سچ دست دے وہ اکھن لگا کہ معاویہ جیڑا ہے نا اے محمد دا کاتب نہیں سی اے تن نبی دا منشی سی نبی دا میں کہے رولہ ہی موق گیا میں رتبہ کٹایا سی تو وہ دا چھٹے جو کاتب ہے اس کا کام ہے دفتری دفتر میں آنا دفتر سے جانا دفتر میں رہنا دفتر میں کھانا دفتر میں پینا دفتر سے ترغاہ دفتر سے گھر دفتر سے اپنے معاملات میں اور جو منشی ہوتا ہے اور جو منشی ہوتا ہے وہ تو گھر کا بھی حساب رکھتا ہے باہر کا بھی حساب رکھتا ہے تو اس لیے پتا چلا ہم نے مان لیا کہ معاویہ محمد کا کاتبی ہے معاویہ نبی کا منشی بھی ہے اور ایسی آقا سے حقیقت ہے اللہ کے لاتلے پہنبر نے کافروں کے بعد چاہو گو ایک سو پندرہ خط لکھیں کتنے ایک سو پندرہ خط انہیں ایک سو پندرہ خطوں میں سے چیتر خط جس کے ہاتھوں سے لکھے گئے اسے معاویہ بھی نبی زفیان کہتے ہیں میں نے کہا پھر پتا چلا کہ نبی خط بھی لکھوا رہے ہیں ساتھ بتا بھی رہے ہیں حکومت آئے گی یوں کرنی ہے حکومت آئے گی یوں کرنی ہے معاویہ وہ ہیں جس نے سب سے پہلے غابے پہ غابے پہ غناف چلایا معاویہ وہ ہیں جس نے سب سے پہلے بچوں کا نام کمیٹی میں لکھنے کا سلسلہ شروع کیا جس نے مدینہ کی سب سے پہلی مردم شمالی کی معاویہ وہ ہیں جس نے مدینہ کے لیے ستر سے اسی میل لمبی نہر تعمیر کروائی معاویہ وہ ہیں جس نے مسجدوں کے میراب بنائے مسجدوں کے ممبر بنوائے معاویہ وہ ہیں حضرتِ حضرتِ عمر فاروق نے اماموں کی تنخواہ مکرر کی امیرِ معاویہے انہوں نے فرمایا آج کے بعد ہر مسجد کا امام کی تنخواہ ڈبل کر دی جا رہی ہے امیرِ معاویہ وہ ہیں ابو عمر نے مکہ اور مدینہ کے لیے پولیس کی بنیاد رکھی امیرِ معاویہ وہ ہیں جنہوں نے مدینہ کے لیے فوج کی بنیاد رکھی ایک قسم کی نہیں بلکہ تین قسم کی فوج بنائے ایک بری بنائے جو زمین پر کام کر دیئے ایک بحری بنائے جو سمندروں میں کام کر دیئے ایک خفیہ بنائیں جو اداروں میں جا کر لوگوں کی جسوسی کر کے مدینہ کی حفاظت کر رہی ہے ابو عمر وہ ہیں جنہوں نے ہر سال حضرتِ علی کو حضرتِ حسن کو حضرتِ حسین کو حضرتِ مسلم بن عقیر کو اور حضرتِ علی کے گھر کے دو اور افراد کو یعنی پانچ افراد کو سلانہ دس دسلام وظیفہ مکرر کیا جسی نے کہا یہ وظیفہ علی کے لیے علی کے گھر کے لیے ہے میں نے کہا کوئی دشمن کو مکھی نہیں دیتا یہاں پہ پیار تھا حمیرِ معاویہ دس لاکھ بھی دیئے جا رہے ہیں اور اپنے لیے بخششی دعائیں بھی کروائے جا رہے ہیں میرے آقا بیٹھیں آقا بیٹھیں حضرتِ ابو بکر و عمر عثمان علی تشریف فرما ہے ایک بندہ مجلس میں داخل ہوا میں دلیل دینے جا رہوں آقا اے دو جاؤں اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے لگے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ قد کاٹ کا یعنی کوئی چودری تھا کوئی لمبردار تھا علاقے کا وڈیرہ تھا آ رہا تھا اللہ کے لان لادلے پیغمبر کھڑے ہوئے حضرتِ ابو بکر نے کان میں کچھ کہا نبی بیٹھ گئے کسی نے پوچھا ابو بکر کیا کہا حضرتِ ابو بکر نے کہا آقا اگر اس کا استقبال کرنا ہے تو مت کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اللہ کے لادلے پیغمبر بیٹھ گئے اس آنے والے چودری کو بڑا غصہ لگا کہ مسلمانوں کا سردار میرے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور ابو بکر کان میں کچھ کہتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اب اللہ کے نبی ہیں جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جو بولنا چاہتے ہیں وہ بول دیتے ہیں نعوذ باللہ آج ان کی امت کے لوگوں کے رخ دو ہو سکتے ہیں میرے محمد کی بات ایک ہے بات ایک ہے یا نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں تیرے لیے کھڑا ہوا تھا لیکن مجھے پتا چلا تو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے میں بیٹھ گیا وہ کہنے لگا میں نے آپ کے صحابہ کو کبھی گالی نہیں دی اللہ کے نبی نے ابو بکر کو دیکھا کیونکہ وہ سچ کی داستان ہے اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تو تا آخدہ ہیں کہ گالاں کردہ ہے یہ آخدہ ہے میں نہیں کردہ کوئی دلیل دے حضرت ابو بکر نے کہا فلان جگہ پہ فلان بندوں کے سامنے اتنے بجے اتنے منٹ پر اچ موڑ پر تو نے صحابہ کو گالی نہیں دی وہ سر جگا کے کہنے لگا میں نے ابو بکر و عمر کو گالی نہیں دی نبی نے پوچھا کسے دی ہے وہ کہنے لگا اے محمد میں نے آپ کے غلام معاویہ کو گالی دی ہے یہ کہنا تھا اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا اللہ کے نبی جلال میں آگئے فرمانے لگے اوہ بدبخت تو میرے معاویہ کو میرا صحابی نہیں سمجھتا تو میرے معاویہ کو میرا لادلہ نہیں سمجھتا حضرت ابو بکر و عمر عثمان والی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا اور یہی فیصلہ حق نباد جنگ بھی کہے اللہ کے نبی نے فرمایا اسے لے جاؤ اس کی غلطی قابلِ تنبی ہے اس غلطی کی اسے سزا دی جائے اس غلطی کی اسے سزا دی جائے میں نے کہا نبی نے معاویہ کی گالی نکالنے والوں کو سزا کا حکم دیا ربِ کعبہ کی قسم حق نواز جنگوی کا بھی یہی مطالبہ ہے مطالبہ ہے یا نہیں آگے بڑھتے ہیں لوگوں نے ایک دنیا میں ایک افوا پھلا دی کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی آپس میں لڑائی تھی آپس میں وہ لڑائی تو مختصر وقت کے لیے تھی کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی معاویہ دے نال دے جڑے بندے نے وہ کتھے جانگے اسیتہ جنتی ہیں وہ کتھے جانگے حضرت علی نے مسکر آکے فرمایا بدبختہ وہ بھی جنتی ہم بھی جنتی سبحان اللہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا اگر حوالہ چاہیں گے تو دوں گا حضرت امیر معاویہ میرا موضوع اب شروع ہو رہا ہے حضرت امیر معاویہ نے شام کے اندر ایک مشاعرہ مقرر کیا کیا مقرر کیا آپ بھی محفل حمد و رات رکھتے ہیں محفل قرارت رکھتے ہیں محفل مشاعرہ قائم کرتے ہیں محفل خطابہ کو بلاتے ہیں بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے ہیں حضرت امیر معاویہ شام میں ہیں مشاعرہ مقرر کیا اور اس مشاعرے کا عنوان تھا مدہت علی المرتضی سبحان اللہ مدہت علی المرتضی میں نو دس ہو کہ اگر کسی دی دشمنی ہوئے اے تو ہو سکتا ہے آج علی مرزا بدبخت کہتا ہے گالیاں نکلتی تھی علی معاویہ کو معاویہ علی کو گالیاں دیتے تھے میں نے کہا بدبخت تھا تجھے کیا خبر معاویہ کے دل میں یوں تھا کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارہ علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارہ علی علی اہل وفا کے دل کا سہارہ علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آگوش نور میں جب جب میں نے دل چھے بکارہ علی علی مشاعرہ قائم کیا شعراتے گئے کلام پیش کرتے گئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات جتنے بھی اب آخری مشاعرے کے مہمان کو بلانا تھا اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ خود کھڑے ہو گئے اب کھڑے ہو کر کیا فرمایا کہ اے مشاعروں تم نے جتنی میرے بھائی علی کی تعریف کی ہے علی اس سے بھی اچھا ہے علی اس سے بھی اچھا ہے اور آخری جو مشاعرہ کرنے والا شاعر تھا وہ آیا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھی حضرت امیر معاویہ کے سامنے اس نے حضرت علی کی شان میں صرف ایک شعر پڑھا صرف ایک شعر پڑھا حضرت امیر معاویہ اٹھے اس کے ماتھے کو بسا دیا گلے سے لگا لیا اور گلے سے لگا کر فرمانے لگے تو نے جو بھی کہا ہے میرے بھائی کے لئے سچ کہا ہے اور اس کہنے کے نتیجے میں تجھے انعام دے گا حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی تعریف کے نتیجے میں جو انعام دے رہے ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اسی مولوی نے انی فیس نہیں دن دے جتنی حضرت علی المرتضی کی تعریف کرنے پر حضرت امیر معاویہ نے انعام دیا اپنی جیب سے اپنے آپ سے انہوں نے ستر ہزار درہم انعام دے دیا ستر ہزار درہم صرف ایک شعر پڑھنے کے نتیجے میں آئیے اس واقعے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں حضرت علی دنیا سے چلے گئے انہ لیلہ و انہ لیہی راجعون شہید ہو گئے یہ الگ عنوان ہے کہ اس رات میں تین بندوں کو مارا جانا تھا یہ الگ عنوان ہے ان میں سے دو بچ گئے اور ایک شہید ہو گیا یہ الگ عنوان ہے کہ ان مارنے والوں کی نسل بھی ایک تھی علاقہ بھی ایک تھا ان کا خاندان بھی ایک تھا حضرت علی دنیا سے چلے گئے حضرت علی کے گروپ کا ایک بندہ تھا اس کا نام تھا زرار اصدی کیا نام تھا زرار اصدی نام کا بندہ یہ شام میں تھا حضرت علی اور مرتضی کوفہ میں شہید ہو گئے تو یہ اس کے دل میں آیا یہ خود لکھتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ آج علی شہید ہوئے ہیں میں جا کر ذرا دیکھو تو صحیح معاویہ کی حالت کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں حضرت امیر معاویہ کی مجلس میں آیا میں داخل ہونے لگا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین تب نکلی جب میں نے دیکھا کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں علی کو یاد کر کے آنسو نہ نکل رہے ہوں میں نے حضرت امیر معاویہ سے سوال کیا اے امیر معاویہ مجھے بھی اندر آنے کی اجازت ہے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ذرار آنے کی اجازت ہے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے کیوں نہیں ہے وہ ذرار کہتا ہے میں نے امیر معاویہ کو دیکھا ان کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی ہیں ان کی داڑی تر ہو چکی ہے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ذرار بیٹھنے کی اجازت تب ہوگی جب تو پہلے میرے بھائی علی کی کھڑے ہو کر تعریف کرے گا وہ کہتا ہے میں نے تعریف کی میں بیٹھنے لگا پھر مجھے کھڑا کر دیا گیا کہ نہیں نہیں دوبارہ تعریف کر جب وہ دوبارہ کھڑے ہو کر علی کے بارے میں کہنے لگا علی ہماری جان ہے علی ہماری پہ چان ہے علی ہمارا اکان ہے علی نقشبنی سلچلے کا امام ہے وہ تعریف کرتا کرتا تھک کر پھر بیٹھ گیا حضرت امیر معافیہ کڑے ہو گئے اور رو کر کہنے لگے اے میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگوں نے علی کی تعریف کی ہے ابو الحسد یعنی علی ان تمام تعریفوں سے عالی ہے اس کی نام بھی عالی ہے اس کی تعریفیں بھی عالی ہے حضرت امیر معافیہ میری بات سمجھ میں آرہی ہے میں اس موضوع کی طرف بھی آرہا ہوں جو آپ سننے آئے ہیں حضرت امیر معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو ایک خط ملا شاہ روم کا روم کے بادشاہ کا اور اس خط پہ کیا لکھا ہے عام طور پر یہاں پہ دو بھائی لڑ پڑے تک اسے تیجھے بندے دا دا لگ جاندہ ہے اوہ دی کمائی ہون لگ پہن دی ہے میں نے کہا اور کسی کی ہو نہ ہو مقامی تھانے کی تو ہو ہی جاتی ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ہمیشہ دو گروپ آپس میں لڑیں دو خاندان لڑیں دو کمبے قبیلے لڑیں دو آپس میں پارٹنر لڑ جائیں تو دا کسی تیسرے بندے کا لڑتا ہے نقصان ان دونوں کا ہوتا ہے ایسے ہی ہے ایسا ہے یا نہیں ہے حضرت امیر معافیہ نے خط کھولا تو اس پہ لکھا تھا شاہ روم کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے شاہ روم کا پیغام ہے تیری کتابوں میں رکھا ہے میری کتابوں میں رکھا ہے آپ پڑ حضرت امیر معافیہ نے جو جواب دیا قیامت کی صبح تک روز روشن کی طرح منور رہے گا حضرت امیر معافیہ نے فرمایا اور رومی کتے اور رومی کتے تیری حمد کیسے ہوئی کہ تو میری بھائی علی کے بارے میں یہ خیال کرے کہ میرے کندے کو استعمال کر کے تو علی کو نقصان پہنچا سکے سن 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 اگر آج کے بعد تو نے میرے بھائی علی کے لیے میلے الفاظ استعمال کیے اور میلی آنکھ سے میرے بھائی علی کی طرف دیکھا طرف پہ کعبہ کی قزم علی کو بچانے کر کے جو لشکر تشکیل دیا جائے گا اس لشکر کی پہلی صف کا مسافر تمہیں معبیہ بھی نبی زبیان ہی لے گا بتاؤ یہ محبت ہے یا نہیں ہے پیار ہے یا نہیں ہے اور حضرت امیر معبیہ نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں ایک نکتہ دے کے جا رہا ہوں قیامت کی صبح تک آپ مجھے دوائیں دیں گے اتنی محبت کرتے ہیں انہیں پتا چلا کہ فنہ علاقے کے اندر ایک بندہ ہے جس کی شکل آمنہ کے در یتیم سے ملتی ہے حضرت امیر معبیہ نے اس شہر کے گورنر کو خط لکھا اور خط لکھ کر فرمایا کہ اس بندے کو پورے پروٹوکول کے ساتھ شام میں بھیجا جائے حضرت امیر معبیہ شہر سے باہر اس کا استقبال کرنے گئے اس کا استقبال کیا اس کے سامنے عدب کے ساتھ کھڑے رہے بادشاہ وقت ہے امیر المومنین ہے مسلمانوں کی سلطنت چونسٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار مربمیل کا اکیلا وارث ہے وہاں پہ کھڑا اس کے آگے ہاتھ بند کر کھڑا ہے اب وہ جو آنے والا مہمان ہے وہ بڑا پریشان ہے جیسے آپ میں سے کسی کو اٹھایا جائے وزیر اعظم حوث میں لے کر جایا جائے آپ باگل ہو جائیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے مجھے غلطی سے لے جایا جا رہا ہے پتہ نہیں وہاں جا کر ماریں گے میں قربان امیر معبیہ تری عقیدت اور محبت اور پیار اور عربت پر حضرت امیر معبیہ نے اس بندے کو لیا جس کی شکل محمد مصطفیٰ سے ملتی ہے اسے لاکر اپنی مصطف پر بٹھایا اس کے سامنے کو سانو ہو کر بیٹھ گئے وہ بندہ چیت کر کہنے لگا اے بادشاہ وقت اے امیر المومنین میں وہ بندہ نہیں ہوں جسے آپ لے کر آئے ہیں میں تو غریب دور ہوں تیاری لگانے والا ہوں اپنے بچوں کا پیٹھ مارنے والا ہوں آپ مجھے عزت دے رہے ہیں آپ مجھے مقام دے رہے ہیں حضرت امیر معبیہ نے ہمیں تجھے بتاتا ہوں ہم تیری شکل کو دیکھتے ہیں ہمیں تیرے چہرے میں محمد کا جہرہ نظر آئے جب ایسا کہا وہ ڈھیلا پڑ گیا فرمایا اسے مہمان خانے میں لے جاؤ تین مہینے تک اس کی خاطر توازو کی گئی تین مہینے تین مہینے کے بعد فرمایا وہ جب آیا آ کر کہنے لگا جی میرے بچے ہیں دی روٹی دا مسئلہ ہے میں نو جان دی اجازت دیو حضرت امیر معبیہ نے فرمایا میرا دل نہیں مانگتا کہ تیری نسبت شکل کی وجہ سے محمد سے ہو اور تُو مزدوری کرے جا میں تجھے اپنی زمین سے ایک مربع زمین دیتا ہوں وہ کہنے لگا اب زمین تو مل گئی میں کاشتکاری کہاں سے کروں گا مفتی شفی عثمانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کی کتاب میں درج ہے وہ لکھتے ہیں حضرت امیر معبیہ نے اپنی پاکٹ سے اسے کاشتکاری کے لیے پیسے دیئے اور فرمایا کہ تیری شکل کا کمال ہے ساری زندگی اس شکل کے نام پہ تُو کھاتا رہے گا اور اتنا نہیں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا اے معبیہ میرے ناخن کاٹ دے حضرت امیر معبیہ نے کاٹے پھینکے نہیں سنبھال کے رکھ لئے پھر نبی نے فرمایا میری داری کو کنگی دے دے انہوں نے کنگی دی کچھ موہ ببارک ناری کے بال بچ گئے وہ پھینکے نہیں جیب میں ڈال لیے اور آپ کو بتاؤں ساگوان کی لکڑی کی ایک چارپائی تھی جس پر محمد کے لاشے کو رکھا گیا تھا حضرت امیر معبیہ نے حضرت عثمان کے دور میں اسے بارہ ہزار درہم کے بدلے خریدا اور فرمایا کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو چارپائی وہی ہوگی جو میرے محمد کی تھی اور حضرت امیر معبیہ نے فرمایا نصیت کی وسیعت کی کہ کل جب میں دنیا سے جاؤں نبی کے ناخن نبی کے داڑی کے بال میرے موں میں میرے ناک میں میرے آنکھوں میں میرے کانوں میں رکھ دینا کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا معبیہ لے کر کیا آیا ہے میں کہوں گا کہ محمد کی نسبت سے محمد کے جسم کے اجزاء لے کے آیا ہوں اور صرف اتنا نہیں علماء کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ نے ایک مرتبہ خوش ہو کر اپنی کالی کملی حضرت امیر معویہ کو تحفے میں دے دی کیا دی ایک یہ ہے کالی چادر جو ان کی تھی جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پنجتن پاک نے لی تو وہ پاک ہو گئے کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے ایک نوایت ہے کہ نبی نے خود دی ایک نوایت یہ ہے کہ کسی صحابی کے پاس تھی امیر معویہ نے اسے چھبیس ہزار درہم کے بدلے خریدا ہم اس باز میں نہیں جاتے کہ وہ لی تھی یا خریدی تھی ملی تھی یا خریدی تھی وہ چادر حضرت امیر معویہ کے پاس تھی اب یہ کیا کہتے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ نبی پاک نے علی کو چادر میں لیا وہ پاک ہو گیا فاطمہ کو چادر میں لیا وہ پاک ہو گئی حضرت حسن اور حسین کو چادر میں لیا وہ پنجتن پاک بن گئے کہتے ہیں یا نہیں کہتے کہتے ہیں یا نہیں کہتے میں نے کہا نبی اپنی چادر میں چند منٹوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے ایک دن کے لیے زیادہ سے زیادہ دو دن کے لیے اپنی چادر میں علی کو لیں فاطمہ کو لیں حسن کو لیں حسین کو لیں اور وہ پاک ہو جائیں حضرت امیر معاویہ چودہ سو سال سے اسی چادر میں لپتے ہوئے ایسے نہیں ایسے نہیں سبحان اللہ میں نے کہا اگر ایک دن دو دن دس دن پندرہ دن کے لیے چادر کے آغوش میں آنے کے بعد یہ پاک ہو گئے تمہارے کہنے کے مطابق یا چاتر میں آکے پاک ہوئے میرا دل کہتے ہیں علی پہلے ہی پاک تھا فاطمہ پہلے ہی پاک ہے حسن اور حسین پہلے ہی پاک ہیں کیونکہ حسین دل ہے حسین جاہے حسین قرآن کی زباہ ہے حسین سجدوں کی سندبی ہے حسین سہنوں کا آسمہ ہے حسین ایمہ کی شجدو ہے حسین یستا کی آبرو ہے صاحبہ کی انتمند چپوچھو حسین پیغمبر سے اوبہو ہے حسین تنہا تکربلا میں حسین کازکرب چارسو ہے فرات کی نب رک گئی ہے حسین مزروگ رکھتگو ہے میں نے کہا پھر میری بات سن میں نے کہا کہ چند لمحات میں اگر چاتر کی آغوش میں آنے سے کوئی پاک ہو جائے تو پھر میری بات بھی مان لینے چاہیے کہ نبی کے لاخلوسی کے بعد نبی کے داڑی کے بعد اسی کے بعد نبی کے چاللاشے والی چارپائی اسی باویا کے بعد اور نبی کی کالی کملی جس میں فاطمہ تھی جس میں علی تھے جس میں حسن اور حسین تھے وہ کالی کملی چودہ سو سال سے جس کا کفر بنی ہوئی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ ابو سبیان کا بیٹا ماں بی آبی نبی سبیان ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ عظمت ہے یا نہیں ہے آئیے جو آخری کیل ٹھونکنی باقی ہے وہ بھی ٹھونک دیتے ہیں حضرت حسین جن کے بارے میں کہا گیا حسن نے تسولہ کر لئی سی حسین تھا کی کرو گے میں نے کہا آؤ حسین سے پوچھتے ہیں تو معاویہ کا کیا کرے گا حضرت امیر معاویہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ جب بھی شام سے مدینہ کے لئے آتے غلے سے لدے اونٹ لے کر آتے سارے کے سارے مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے لوگ سوال کرتے کہ امیر معاویہ تیری سقاوت مدینہ میں بڑی چلتی ہے کبھی شام میں بھی چلاو نا حضرت امیر معاویہ مسکرا کے فرماتے کبھی تم مدینہ جیسے بن کے تو دکھاؤ نا میں مدینہ میں سخاوت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ مدینہ کے لوگ محمد والے ہیں جب ان کی خدمت کروں گا یہ راضی ہوں گے تو محمد اور محمد کا خدا بھی راضی ہو جائے غلے سے لدے اونٹ لے کر آئے بات ختم کرنے والا گھوں کتار اور لوگوں کی اتنی عادت ہو گئی صحابہ جو تھے وہ لائن میں لگ جاتے صفبندی کر لیتے صدی ہو کے کھڑے ہو جاتے کیونکہ حضرت امیر معاویہ جب بھی آتے فوراں تقسیم کر کے پھر حرم مدنی میں جاتے حضرت امیر معاویہ بڑا کافلہ لے کر آئے جب وہاں پہ پہنچے لوگوں نے لائن منا لی کھڑے ہو گئے حضرت امیر معاویہ کو کسی صحابی نے آکے کہا میرے المومنین بانٹنا شروع کیجئے سارے آ چکے ہیں خاموش رہے پھر کسی نے کہا پھر کہا پھر کہا میری پوری تقریر کے خلاصے کی طرح میں جا رہا ہوں بڑا حسین جملہ حضرت امیر معاویہ کو جب چوتھی مرتبہ کسی نے کہا کہ بانٹنا شروع کیجئے لوگ آ چکے ہیں حضرت امیر معاویہ نے ایک سنہری جملہ فرمایا وہ فرمانے لگے میں ان کو کیسے دے دوں جس کے صدقے ان سب کو ملتا ہے وہ مجھے میرا حسین نظر نہیں آ رہا وہ مجھے میرا حسین نہیں نظر آ رہا جس کے صدقے انہیں دیتا ہوں لوگوں نے کہا وہ تو عمرہ کے لیے حرم مکی میں گئے ہیں حضرت امیر معاویہ جو بادشاہی وقت ہیں امیر المومنین ہیں فرمانے لگے لوگوں کا واہ رہنا میں شام سے چلا مدینہ آیا حسین کے لیے بادشاہ کہہ رہے بادشاہ میں شام سے چلا مدینہ آیا حسین کے لیے اور میں مدینہ سے اب مکہ جاؤں گا حسین کے لیے روایات میں آتا ہے مکہ پہنچے اب چلتے چلتے پتا چلا کہ امیر المومنین ہیں لوگ شامل ہوتے گئے بڑا کافلہ بن گیا اب جب مکہ کی حدود آئی تو فرمانے لگے تم پہلے جاؤ میں بعد میں آؤں گا یا میں پہلے جاؤں گا تم بعد میں آؤں گے پوچھا کیوں اتنا سادہ انسان فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ اگر ہم سب اکٹھے جائیں گے تو مدینہ کے لوگ کہیں در نہ جائیں ایک روایت لکھی ہے کہ کہیں حسین درس دے رہا ہو ہم کٹھے جائیں گے اس کے درس میں کہیں خلل نہ جائے اس لیے میں پہلے جاؤں گا تم بعد میں آنا ہو حضرت امیر معاویہ چلے گئے دیکھا کہ حرم مکی کے نیچے حضرت حسین درس سے حدیث دے رہے ہیں امیر معاویہ بعد شاہ وقت جا کر بیٹھ گئے حضرت حسین درس دے کر فارغ ہوئے دعا کروائی اٹھنے لگے نظر حضرت امیر معاویہ کے چہرے پہ پڑ گئی میں نے کہا خلاصہ اب ہم حسین سے پوچھیں گے اگر وہ امیر معاویہ کو دیکھے گا تو ہم بھی دیکھیں گے اگر انہیں دیکھ کے بھاگ جائے گا ہم بھی بھاگ جائیں گے اگر وہ کہے گا یہ ہمارا نہیں ہے تو ہم بھی کہیں گے یہ ہمارے نہیں ہیں حضرت حسین سے پوچھتے ہیں روایات میں آتا ہے حضرت حسین نے امیر معاویہ کے چہرے کو دیکھا دوڑے چلے نہیں چلے نہیں دوڑے اور دوڑ کر گئے اور حضرت امیر معاویہ کے گلے لگ گئے اور گلے لگ کے جو کہا میں نے کہا کالا تو ویسے ہی جل جائے حضرت حسین نے فرمایا اے میرے پیارے چچا جان اے میرے پیارے چچا جان مجھے حکم کیا ہوتا میں قدموں میں آ جاتا حضرت امیر معاویہ نے فرمایا حسین شام سے چلا مدینہ آیا تیرے لیے مدینہ سے چلا مکہ آیا تیرے لیے چچا جان حکم لگائیے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا آج حکم دینے نہیں آیا آج حسین کے ہاتھوں سے اپنے بکشش کی دعا کروانے آئے حضرت امیر معاویہ نے دو لاکھ درہم کتنا میں کہا اسی ویر پیئے نہ دیئے اسی کسے نو ویر پیئے نہ دیئے دشمن نو تا دیئے ہی نا انتا اپنے انو میں نہیں دین دے اب تو اپنا کبھی نہیں دیتے نا دو لاکھ درہم دیا دو لاکھ حضرت حسین نے لوگوں کی کتار بنوائی سارے کا سارا تقسیم کر دیا حضرت امیر معاویہ دیکھتے رہے دیکھتے رہے جب بانٹ دیا تو پھر کہا حسین اے تیرے باستے سن تیرے سارے کیوں مانڈ چھٹے نے فرمایا چچا جان میں نو ایدی لوڑ نہیں اور بچے کوجتہ بچا لیندہ کوجتہ اپنے کلو رکھ لیندہ میری پوری تقریر کا خلاصہ اس ایک جملے میں کچھ تو بچا لیتا حضرت حسین نے مسکرا کے کہا چچا جان میں کیا کروں میری یہ عادت میرے نانا پہ گئی ہے میری عادت میرے نانا پہ گئی ہے حضرت حسین اور حضرت امیر معاویہ کی یہ آپس میں محبت ہے یا نہیں ہے ہے یا نہیں ہے میں نے کہا یہی محبت بتانے تو حق نواز جنگوی آیا تھا حق نواز نے یہی تو نعرے لگائے تھے یہی تو نغمیں دہرائے تھے اسی نغموں کی پیداش میں اسے الٹا لٹکایا گیا اسے مارا گیا پیٹا گیا گھسیٹا گیا تختہ دار پر لٹکانے کی دھمکیاں ملیں حق نواز کو مارا جاتا وہ اتنی ہی بلند آواز سے صحابہ کے طرح نے گاتا میاں والی کی جیل میں اٹھالیس گھنٹے الٹا لٹکایا گیا اٹھالیس گھنٹے جب جیلر آیا تو اس نے کہا جیدو مولوینو لاؤتے میں نصاد لینا میں دیکھنا چاہنا ہے کہ مر گیا ہے پہ ہوش ہے رند ہے پٹ دہ ہے توبہ کر دے کی کر دے جب حق نواز کو اٹھالیس گھنٹے یعنی دو دن کے بعد اتارا گیا رب کعبہ کی قسم وہ مسکر آ رہا تھا جیلر نے پوچھے ہم مولوینو کیا نہیں مٹی دا پڑے آئیں حق نواز نے کہا یہ اٹھالیس گھنٹے چھانوی بھی ہو جائیں مجھے کچھ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا حضرت حق نواز جھنگوی نے فرمایا کیونکہ میرے دل میں علی اور معاویہ زندہ ہیں عیسار القاسمی آئے جن کی عمر فقط ساڑھے ستائیس سے اٹھائیس سال تھی جن کے گھر میں تین مہینے کی دلہن تھی ہائے تین مہینے کی دلہن لوگ آج شادی بچے کتب کرتے ہیں جب وہ بگڑا ہوا ہو کہتے ہیں کہ اسے کسی کے پلو باند دیتے ہیں حق نواز جھنگوی کا یہ شدائی اپنی جان دے گیا میں نے کہا وہ جان تو جان اس کی بی بی سے کسی نے کہا اے میری بہن اے میری ماں کسی کے گھر کی رونک بن جا تو کسی اور سے نکاح کر لے تو نے دیکھا ہی کیا ہے قاسمی شہید کی بیوہ نے کہا تم مجھے تم کیا حق رکھتے ہو مجھے ایک جنتی کے انتظار کرنے سے کیوں روکتے ہو میں ساری زندگی اس کا انتظار کرتی رہوں گی میں نے کہا اس بیچین روح کو آج سے چار سال پہلے قرار آ گیا اور وہ اللہ کے حضور پہنچ گئی وہ اپنے اس نئے نویلے دلہن کے پاس پہنچ گئی میرے والد علامہ زیور احمان فاروقی کو لندن کے اندر قاتلانہ حملے میں زخمی کیا گیا لندن جو دنیا کا پور امن شہر ہے میرے والد کے آنکھوں پر پچپن ٹانکے لگے پچپن سٹیچیز ہوئے اور چودہ دن تک وہ بے ہوش رہے بندی کے ایک ان کے دوست تھے عبد الرشید صاحب ابھی بھی دنیا میں حیات ہیں انہوں نے کان میں کہا فاروقی اکوری اٹھ جا آج تو باتے نو پاکستان نہیں جان دینا کیونکہ اگر انگلینڈ دے وچ تیری جان نو اتنا خطرہ ہے پاکستان ایس تیری جان نو کتنا خطرہ ہوئے گا جب میرے والد کو چودہ دن کے بعد ہوش آیا وہ اٹھ کر کہنے لگے بھائی رشید مجھے آپ کی صرف ایک بات یہی یاد ہے انہوں نے کہا پھر یاد رکھ اپنے بچوں کا ویزا بھیج وہ ادھر آئیں گے ہم انہیں پالیں گے ہم ان کا خیال لکھیں گے تُو نے بھی نہیں جانا تیرے بچوں نے بھی نہیں جانا میں نے کہا آؤ انگلینڈ کے ویزے کے لیے تڑپنے والو آؤ زیاؤر احمان کا مشن اور موقف سنو زیاؤر احمان فاروقی نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے بھائی مجھے مت رکنا کیونکہ صدیق سے میرا ٹانکہ حق نواز کے ذریعے جڑ چکا ہے صدیق سے میرا ٹانکہ حق نواز کے ذریعے فاروق سے ٹانکہ حق نواز کے ذریعے عثمان علی سے ٹانکہ حق نواز کے ذریعے جڑ چکا ہے اب تو یہ کلم بھی حق نواز کا اب تو یہ زمان بھی حق نواز کی اب تو یہ کلم بھی حق نواز کی اب یہ چوچ و چندبہ بھی حق نواز کا جب تک جیتا رہوں گا سامے صحابہ حق نواز کی بدولت لیتا رہوں گا جب میرا گفن ہوگا وہ گفن وہی ہوگا جو حق نواز کی جماعت کا پچھن ہوگا آزم تارک آئے باون گولیاں ان کے جسم کو چھو کر گئی چار سو گولیاں چلائی گئی چار سو ان کی گاری پر چار سو فائر ہوئے جو لگے اس کے علاوہ شاید ہزاروں گولیاں ہوں پوسٹ مارٹم لکھنے والا ڈاکٹر لکھتے کہ میں نے ایسا جررت والا انسان آج تک نہیں دیکھا پوچھا کیسے وہ کہنے لگا گولیاں چل رہی تھی آزم تارک کی زبان پر قرآن کے ترانے تھے اور اس کے دل میں موت کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا میں نے کہا پھر مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آگئی جو اللہ کا نام لے کر ڈٹ جاتے ہیں انہیں موت کا خوف نہیں رہتا پھر دنیا نے منظر دیکھا کہ آزم حاک نواز تو چلے گئے کیا پیچھے اس کی جگہ خالی رہی ایسے نہیں بلند آواز سے اس کمیشن بیان کرنے والے پیچھے ہٹ گئے عیسار القاسمی گئے تو محاذ خالی ہو گیا زیعور رحمان فاروقی چلے گئے تو کام بند ہو گیا آزم تارک چلے گئے کیا اسمبلی کا آوازہ ختم ہو گیا علی شر حیدری سے کسی بندے نے کہا حیدری صاحب تو انہوں پتا ہے کہ جنت حق نواز جنگوی دا درجہ اتے ہونا ہے قاسمی صاحب فاروقی صاحب تے آزم صاحب شعیب ندیم عبدالغفور ندیم تے باقی شہید اتے اتے ہونے نہیں تے تسی تھلے یا لے درجے چونے ہیں اب اللہ کا ولی بات دل پہ لے گیا پوچھنے لگے میرا درجہ کیوں کم ہوگا وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب وہ سارے حافظ قرآن ہیں تو تنسی حافظ قرآن دے کوئی نہیں اب یہ بات دل پہ لے گئے مولانا ندھیانوی صاحب نے اس کی تائید کی ہے تصدیق کی ہے فرماتے ہیں ساٹھ دن کے لیے اسے انہیں گجرہ مالا کی جیل میں بند کیا گیا جب باہر آئے کہنے لگے اس نوجوان کو پکڑ کے لاؤ اسے بلایا گیا تو سینے سے لگا کر کہنے لگے تمہیں مبارک ہو میں نے بھی ایک مہینے میں اللہ کے قرآن کو حفظ کر لیا ہے میں نے کہا دس ہزار لاشے اٹھانے کے بعد بچوں کو یتیمی دکھوانے کے بعد بیویوں کی بیوگی دکھوانے کے بعد آج ہمیں کوئی کہے کہ تُو نے ساری زندگی نومان یتیمی میں گزار ڈالی اب ذرا اس مشن کو تو چھوڑ کے دکھا پیسے لے لے دولت لے لے میں کہوں گا آج آنے والی مشکلات میرے لیے دولت ہیں آج آنے والی مسئیبتیں اور ازمائشیں میرے لیے دولت ہیں اور ہمارا تو موقف اور مشن ہی کامیاب ہو چکا ہے کیونکہ ہمارا مشن یہ تھا کہ اسمبلی کے آوازوں میں اسمبلی کی صداوں میں ابو بکر کا حق اسے دیا جائے آج الحمدللہ نیشنل اسمبلی وہ حق دے چکی ہے اور ابو بکر کے دشمن کو کم سے کم دس سال کی سزا سنا چکی ہے سنائی ہے یا نہیں سنائی اور الحمدللہ منو کوئی بندہ آکھن لگا جی ہے تو اڈا کامتا نہیں میں نے کہا تم اس انگل سے نہیں اس انگل سے دیکھو آج ساڑھا بابا اسمبلی بیچ بھی نہیں کام پہ گیا جی کام پہ آ یا نہیں پہ آ آج آزم تارک بھی اسمبلی میں نہیں بل پھر بھی پاس ہو چکا ہے آج زیاؤر ایمان فاروقی جیسا مائنڈ سیٹ بھی نہیں ہے پھر بھی اسمبلی پکار رہی ہے جنگوی کل بھی سچ کہتا تھا جنگوی آج بھی سچ کہتا ہے کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی مجھے کسی نے کہا حق نواز تو متشدد تھا میں نے کہا آج کس کس کو پکڑو گے آج تو ساری اسمبلی ابو بکر کے لیے متشدد بن چکی ہے آج تو ہر اسمبلی کے ممبر پر ابو بکر کے ترانے ہیں زیبہ تاہرہ عابیدہ آسکہ لئی کا عابیدہ مقیزہ مکجزہ حضیمہ عائشت السدیقہ کے پسانے ہیں بدروں تجا شمس و شہا حفظہ بے ہدا نورے ہدا سرفرا سے رضا ساجدارے غیرہ سید نیشا روحِ قلصہ شمعِ فیروزہ شاہیبِ کونمکہ چانشینِ افطنلہ زگر موشہِ آمنا امامِ حرم اُقبرانِ عرب قائدِ انسانیت فقرِ قرین شاہیبِ کونمکہ سید اللہ ونی سید اللہ خریم اکرم الاکرمی شفیعِ مسلمی راحت اللہ شکی رحمت اللہ علمی امام الانبیاء فقرِ انبیاء تاجدارِ انبیاء خاتم الانبیاء وجہِ کئینا مقصودِ کئینا عطرتِ کئینا فاسطِ کئینا موطتِ کئینا اخلاقِ کئینا گفتارِ کئینا لنکارِ کئینا یلغارِ کئینا عمتِ کئینا جُرَّتِ کئینا استقامتِ کئینا طاقتِ کئینا کمالِ کئینا جمالِ کئینا فساحتِ کئینا فلاغتِ کئینا قفتِ کئینا محبتِ کئینا علفتِ کئینا عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان پر صحابہ کی زمان سے لازی نظر آئیں گے جنگوی کی زمان سے لازی نظر آئیں گے خدا بھی لازی ہوگا نبی کا گرانہ بھی لازی ہوگا یرانہ بھی لازی ہو جائے ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بل پاس نہیں ہونے دیں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے اگلے سٹیپ تک جائیں گے جس کی زمان عمر کے لیے کھلے گی اسے پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جائے گا چڑھایا جائے گا یا نہیں چڑھایا جائے گا اور انشاءاللہ رہتی زندگی تک ہماری زمان ہمارے قدم ہمارا جسم نبی کے گھرانے اور یرانے کے لیے قربان ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا ساتھ چلیں گے پیچے تو نہیں اٹھیں گے چھوڑ تو نہیں جائیں گے خفا تو نہیں ہو جائیں گے بزدل تو نہیں بن جائیں گے میرے والد کہا کرتے تھے تم ایسا کرنا کوئی جگروں کوئی ستارہ سنبھال رکھنا تم ایسا کرنا کوئی جگروں کوئی ستارہ سنبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس پنی کر کھائے آپ لگا مرحبا